حضرت شبہ کچھ ایسا ہے کہ شبہ بھی ایسا سوال بھی ہے وہ یوں کہ آج کل رمضان ہے اور لوگ گھروں میں ترابیاں پڑھ رہے ہیں کیونکہ مسجدوں میں جانے کا موقع نہیں ہے تو جو ترابیاں پڑھ رہے ہیں کچھ اس میں سے ایسے بھی ہیں جن کو قرآن امام ایسے ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہے یعنی حافظ نہیں ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ ترابی قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں یا سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں یا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ایک تو یہ تو اس سلسلے میں مقتدی اور امام کے لئے کیا حکم ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ جن کو قرآن ایسا نہ پڑھنا چاہیں تو کیا وہ ترابی دس صورتوں میں جو ان کو یاد ہوں یا جو بھی یاد ہوں اس سے بھی ترابی کی رکعت پوری ہو سکتی ہے فرمائیے یہ بڑا اچھا بروقت سوال کیا ہے اور واقعی آج گھروں کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں کے اندر جو ترابیوں لوگ کر رہے ہیں اور لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں پیشے دو چار مقتدی بھی ہوتے ہیں گھر کے لوگ اور یہ جیسے کہ بتایا کہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر وہ جو تلاوت کرتے ہیں پیشے مقتدی موجود ہیں یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے اس لئے کہ اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ عمل کثیر ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے جب فاسد ہوگی طرح امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی ہوگی کیسے ہوگی لہذا بلکل یہ طریقہ بلکل منقطع کر دیں اس طریقے سے نماز پڑھانا بلکل جائز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں قرآن لے کے جو ہے پڑھ رہے ہیں اور پیشے لوگ سن رہے ہیں تو یہ جو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں فقہ کی زبان میں لہذا ہنفیہ کے نزدیک جو خاص طور پر نماز فاسد ہو جاتی ہے اور فاسد نماز کے ساتھ ظاہر ہے کہ کیسے کو کوئی نفع نہیں آپ مشقت بھی اٹھائیں بیس ترابی کی اور آپ کو فائدہ بھی کشنا ہو اس لئے یہ کرنا بلکل جائز نہیں بلکہ سب سے خطرناک بات تو یہ کہ یہ یہود نصارہ کے ساتھ مشابہ ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہود نصارہ جب اپنی نمازیں پڑھتے تو اس میں قرآن کو ہاتھ میں اپنی کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں یا آپ نے کہا یہودیوں کو دیکھا ہو تو انہوں نے اپنے تورہ ہاتھ میں لی ہوتی معاملیوں پڑھ رہا ہوتا ہاتھ میں اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں وہ بیبل اپنے ہاتھ میں لے کے اس میں سے تلافت کرتے پڑھتے ہیں تو یہ ہاتھ میں لے کے اس طرح پڑھنا یہ تو یہود نصارہ کا طور طریقہ ہے اور آج مسلمان جو ہے وہ گھروں کے اندر قرآن لے کے پڑھنے لگے تو یہ تو انس کے ساتھ تشبہ ہو رہا ہے اور کتنی خطرناک بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کو بالکل ترک کریں اس کا طریقہ یہ کہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں بس وہی صورتیں آپ پڑھائیں چنانچہ علم طرف قیف سے لے کے ونناس تک دس صورتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں لہذا جو بھی لیڈ کرے بس وہ دس صورتیں پوری کرے پھر دوبارہ دس کرے تو بیس تراویہ اس کی مکمل ہو جائے گی اس طریقے سے تراویہ کریں خام خام مشکت بھی اٹھائے اور قبول بھی نہ ہو تو اس لئے یہ ہاتھ میں اٹھا کے اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا اور نماز پڑھانا اس سے تو نماز ہی نہیں ہوئی جب نہیں ہوئی تو آپ بلا وجہ مشکت اٹھا رہے ہیں اللہ کہیں اس کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں ہے اس لئے اس سے باز آ جائیں حانفیہ کہیں اس کی بالکل قطر کوئی گنجائش نہیں ہے اس عمل کو ترک کریں اور جو صورتیں یاد ہیں اس کے مطابق تراویہ پڑھیں بہت شکریہ